ایک سٹیٹمنٹ دیا گپنٹ ہل گئی تھی بالکل اب بھی فوج اب مولانا نے بات کی ہے نا پبلک میں بات آ گئی ہے نا پہلے چھپی بھی بات تھی نا اشارے ہو رہے تھے نا آج سامنے کر دی نا بات انہوں نے بڑا آسان ہے اس ملک میں ہر سیاستدان کو ہر جج کو ہر بیوروکرائٹ کو ہر شخص کو پتا ہے کہ ریل پاور کہاں ہے اگر آج فوج چاہے جنرل کیانی آج چاہے تو یہ رات و رات دی سٹیبلائزیشن ختم ہو سکتی اگر فوج کھلے عام یہ کہہ دے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو ہم اس گورنمنٹ کی ایک ادارہ ہیں ہم گورنمنٹ کی آرڈرز فالو کریں گے یہ ساری چیز جو ہے ایک سیکنڈ یہ سارا جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ جو آرہا ہے ایک سون نوے میں بلا لیا جائے گا یہ ہو جائے گا آج اگر فوج چاہے تو یہ کلیر کٹ پالیسی پوزیشن اختیار کر سکتی ہے پبلک میں بھی پرائیوٹ میں بھی ارجنسیاں کے کیا کام ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دی سٹیبلائزیشن فوج کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو سٹیبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے حیدی صاحب آپ نے کہا اگر وہ چاہیں میں نے آپ سے سوالی کہہ تھا کہ نہیں چاہتے کہ حیدی صاحب کی یہ سپورٹ کر دیں گا اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے گیم کیسے انفرڈ کرتی ہے اگر دی سٹیبلائزیشن کنٹیڈیو کی اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہوتی ہے مگر گریڈ لاک نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے کہ فوج نے بہت پوزیٹیو رول ادا کی پرویز مشرف صاحب ابو دابی کے اندر موجود یہ بتائیں کہ وہ آئے کیسے لائے کون انہیں اور کیا کرنے آئے تھے بڑا کلوز کنیکشن رہا ہے مشرف صاحب پتا آپ کو یا نہیں پتا مشرف صاحب کو ابو دابی کے رولر نیم انوائنٹ کی ہے اس وقت سٹیٹ گیسٹ ہے یہ کمال کی بات ہے کہ مشرف صاحب لندن میں بھی سٹیٹ گیسٹ ہوتے ہیں وہاں سکوٹلینڈ یارڈ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے پچاس ہزار پاؤنڈ ان کے اوپر سیکیورٹی کے اوپر گورنمنٹ اور بریٹش گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے اور یا وہ دبوئی جاتے ہیں یا ابو دابی جاتے ہیں تو رولر کے گیسٹ ہو کے جاتے ہیں تو یہ ایک اہم بات ہے دوسری بات بڑی مختصر بگوز آئے لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں مشرف صاحب نے لوگوں کو بلایا ہے وہ جنیونلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کرائیسس میں جا رہا ہے اور شاید مشرف صاحب کچھ کی ضرورت پڑے کہ مشرف صاحب وہ بریج کا رول ادا کر سکے between the army and politicians on one hand and between uniting all the muslim league factions پگاڑا صاحب چودری حضرات اور چٹھا صاحب ان سب کو unite کر کے ایک نئی third party بنانے کی کوشش کریں اور یہ وہ اس option کو explore کر رہے ہیں یہ لوگ جو وہاں گئے ہوئے تھے چٹھا صاحب تھے وہاں اس قسم کے لوگ تھے یہ یہ ٹیسٹ کرنے گئے ہوئے تھے کوئی انہیں کہہ رہے ہیں آپ جلدی آ جائیے کوئی انہیں کہہ رہے ہیں ابھی یہ وقت نہیں آنے کا میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے وہ امریکہ کا دورہ کریں گے امریکہ کے دورے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب آنا ہے یا نہیں آنا یا دیر سے آنا ہے امریکہ سے جائد ملے گی امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں وہاں جس کو ملیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا اخواروں میں آ جائے گا کہ پریزیڈنٹ کو تو نہیں مل سکیں گے انہوں کو ہو سکتا ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کو ملنے یاد رکھیے میں نے کیا کہا سیدی صاحب ایک کارلنہ مارسل موجود ہے زارہ احمد اسلام آباد سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی ہان جی میں زارہ احمد بول رہی ہوں اسلام آباد سے ہاں جی میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ میں صرف ایٹیٹیوٹ کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارا اگر ایٹیٹیوٹ ہمبل اور ہاک پر ہم لائنز میں اپنا ایٹیٹیوٹ رکھیں تو آئی تنگ ہم کافی آگے جا سکتے ہیں بجائے یہ کہ ہم اینیمیز کے لیے ہم ہمبل ہوں اور ملک کے لیے ہاک ہو جائیں اٹھ اس دوٹ پاسیبل چھوڑا سوال کلیر کر دیجئے اپنا سوال کر لیجئے بس یہی میں نے کہنا تھا کہ ہم تو اتنے عرصے سے یہی ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا ملک کس طرف جائے گا یہ تو سوال پہ سوالات ہو رہے ہیں اجواب بھی ہم بہت عرصے سے سہم سننے کبھی ایک جانا سے کبھی دوسرے سارے سے مطلب چیم نہیں ہوگی میرا خیال ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھئے ہمیں یہ طولرنس لیو ان لیٹ لیو باریک انتظار کرنا یک جہتی کا اظہار کرنا کہاں ڈیویجن ہونی چاہیے کہیں کس ایشیو کی اوپر یک جہتی ہونی چاہیے ہمیں یہ سارے جو سوال ہیں از ای نیشن ہم نے ابھی تک ریزول بھی نہیں کی اسی لیے اتنی ڈس یونٹی ہے اسی لیے اتنی کنفیوجن ہے کہ پہلے تو ہمیں تیس سال کانسٹیوشن نہیں ملی اب کانسٹیوشن ملی ہے اور رونا دونا لڑائی جگڑے ابھی تک چلتے جا رہے ہیں مطلب ای تنک وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں اندر دیکھنا چاہیے اپنے غریبان میں دیکھنا چاہیے ہمارے میں کیا خامیہ ہیں ہم کیوں نہیں از ای نیشن جیل کر رہے ہیں سیڈی صاحب ابھی آپ نے بات کی پھر کوئی نہ کوئی سوال آ جاتا ہے سوال سے کہ انسٹیوشن کی بات کی جیسے محترمہ نے کال کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم کیوں نہیں جیل کرتے آپ نے بھی کہا تو where does the problem lie بیسی یہ نیشن پرابلم ہے ہمارے اندر یہ ہمارے رولرز جو ہیں ان کے اندر پرابلم ہے انسٹیوشنل ہیڈز کے اندر پرابلم ہے یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے اس میں یہ تو وقت لگے گا یہ آپ ایسے کہ پرابلم کہاں ہیں بڑے پرابلم ہیں کوئی پہلے دن سے پرابلم کہ ہم نے کس قسم کی ریاست بنانی تھی وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ایڈیولوجی آف پاکستان کیا ہے ہم نے کس قسم کی ریاست بنانی ہے civil military balance کیا ہے military کا کتنا power ہونا چاہیے civilians کا کیا ہونا چاہیے one party two party three party کتنے party system ہونا چاہیے parliamentary system ہونا چاہیے presidential ہونا چاہیے local bodies elections party based ہونے چاہیے non party based ہونے چاہیے provincial autonomy کتنی دینی چاہیے کون سے dams بننے چاہیے یہ نہیں مانتے وہ وہ نہیں مانتے یہ کوئی ایک مسئلہ ہے یہ مسئلے جو نئے نئے independent nations ہوتے ہیں یہ پہلے دس سال میں ہر نیشن یہ مسئلے حل کر لیتا ہے ہم ہی رہے گئے ہیں جو ساٹھ سال کے بعد پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے اور ہم کوئی پرابلم حل کرنے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں سیڈی صاحب اب وقت بالکل last few seconds ایک سوال آپ سے کچھ نہ چاہوں گا ہم نے آج آپ نے معیشت کی بھی بات کی ایک جو konflikt ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی اب آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈشری جو ہے لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ کافی assertive ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو clear cut کہہ دیا ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے سب کچھ ہو جو جی ایچ کیو کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا ہے تو ان دی نیکسٹ فورٹ نائٹ اگلے پندرہ دنوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں فیبریڈی بڑا decisive ہوگا پاکستان کے لیے کیا ہوگا اگلے پندرہ دنوں میں اگر سپریم کورٹ نے پرائیم میریسٹر صاحب کو طلب کر لیا اور کہا آپ ہمارے orders کیوں نہیں execute کر رہے ہیں آپ contempt میں ہیں آپ نے کیوں نہیں سویس گورنمنٹ کو ہت لکھا تو then we are in very serious trouble اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ پرائیم میریسٹر کوئی پارٹی کا پرائیم میریسٹر اپنے پارٹی کے لیڈر اور پریزنٹ کو ان کے خلاف کاروائی انیشیئٹ کر ہی نہیں سکتا اور اگر کریں گے تو وہ اس میں کوئی جان نہیں ہوگی پھر بھی لڑائی ہوگی اس وقت اگر سپریم کورٹ اتنا آگے بڑھ جائے گا تو crisis ہی crisis آئے گی سب سفر کریں گے سیڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا سیڈی صاحب کا تجزیہ سنا کچھ important issues بھی ہم نے ریز کیے نیمان ملک صاحب کی حوالے سے جو کہ ایک package آپ نے دیکھا وہ ہماری news stream نے بڑی محنت سے بنایا تھا although سیڈی صاحب نے کہا کہ وہ مزاق بن گیا لیکن اس کی implications ہیں وہ بڑی important ہیں بڑی serious ہیں اس پروگرام کا feedback ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ